ہیلو دوستو کیسے آپ سبھی لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سبھی اچھے ہوں گے پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ یہاں پر آپ کو کافی زیادہ informative ویڈیوز ملے گی پورے فیک کے ساتھ تو اگر آپ نے بھارت میں جنم لیا ہے یا پھر آپ کے ماتہ پتہ میں سے کوئی ایک بھارتی ناغریک ہے تو آپ دیفنیٹلی ایک بھارتی یہ کہنا ہوگی اور آپ کو مجھے لگتا ہے کہ اپنی بھارتی پہچان ہوئے پر کافی گروہ ہوگا اور یہ ہر بھاگریتی ناغریک کو ہوتا ہے لیکن سمجھ سے یہاں پر تب آگئی ہے جب یہاں پر ایسا سوال پوچھا گیا ہے جس کا جواب دیتے ہوئے کہہ منترالے نے یہ کہا ہے کہ 2019 میں 85256 لوگوں نے دیش کی ناغریکتہ چھوڑی ہے اور دوسری دیشوں کی ناغریکتہ لی ہے تو وہیں 2020 میں آقڑا کچھ اور ہی زیادہ آ جاتا ہے اس سے ڈبل ہو جاتا ہے آقڑا تو یہاں پر 2021 میں جو آقڑا آیا ہے وہ 1,60,000 کا آیا ہے جہاں پر 2020 میں کتنا آیا تھا 84,256 تو وہی 2021 میں آیا ہے 1,60,000 ایک سال میں ہی دو گونی لوگ جو نے اپنی ناغریکتہ چھوڑ کر دوسری دیشوں کی ناغریکتہ لی ہے تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ بھارتی ناغریک اپنی بھارتی ناغریکتہ کیوں چھوڑ رہے ہیں اور کس دیشوں میں زیادہ جا کر ناغریکتہ لے رہے ہیں آج اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نیوز آرٹیکل دیکھ لیتے ہیں تو The Logical Indian Over 1.6,000,000 Indians renounced citizenship in 2021 highest in 7 year report 20 July کا آرٹیکل ہے اور اسے کے علاوہ 20 July کا یہ آرٹیکل ہے The Print کا Record number of Indians applied to gave up citizenship last year Lockdown backlog یعنی کہ lockdown میں بہت زیادہ کم ہو گیا تھا یہ آنکڑا تو دیکھتے ہیں کہ بھارت کے ناغریک کون کون سی دیشن میں جا رہے ہیں وہاں کی ناغریکتہ لے رہے ہیں اور بھارت کی ناغریکتہ چھوڑ رہے ہیں تو دیکھ لیتا ہوں تو دیکھیں یہ ہے آنکڑے تو سب سے زیادہ جو جا رہے ہیں ان چھے دوشن میں ہی جا رہے ہیں بھارتی ناغریک تو جہاں پر 2019 میں ایک لاکھ چوالیس ہزار سترہ لوگوں نے اپنی ناغریکتہ چھوڑی تھی تو دوزار ریپیس میں یہ آنکڑا کھٹ کر پچاسی ہزار دوستو چپن ہو گیا تھا کیونکہ دوزار ریپیس میں ہی کورونا لوگ ڈاؤن لگ گیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا کہ فلائٹ ہی نہیں چل پا رہی تھی فلائٹ نہیں چل پا رہی تھی تو یہاں پر مومنٹ نہیں ہو پا رہا تھا لوگوں کا تو جو لوگ ویدیشوں میں رہے گئے تھے تو انہوں نے ہی یہاں پر اپلائی کیا تھا پچاسی ہزار دوستو چپن لوگوں نے لیکن پچھلے سال دوزار اکیس میں ایک لاکھ تریسٹ ہزار تین سو سپتر لوگوں نے اپنی ناغریکتہ چھوڑ دیئے بھار دیئے تو سب سے زیادہ کہاں گئے ہیں یو ایسے میں جہاں دوزار انیس میں ایک سٹھ ہزار پھر یوکے گئے دوزار انیس سو دوزار اکیس کا اگلے لگ بک سیم ہی ہے یوکے کا بھی اور اسی طرح سے آسٹریلیا آسٹریلیا میں بہت سادہ بھارتیز جاتے ہیں اور پھر آتا ہے جرمنی اٹلی اور ان دیشوں کے علاوہ جن دیشوں کی ناغریکتہ لینے کے لیے بھارتی لوگوں نے اپنی ناغریکتہ چھوڑی ہے وہ ہے نیوزیلینڈ سنگاپور اٹلی جرمنی نیدرلینڈ سویڈن اور اسپین اور یہاں پر بھارت میں ڈول سیٹیزنشپ کا کوئی بھی پروفیزن نہیں ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس انڈیا کی ناغریکتہ ہے اور وہیں پر اگر آپ نے جرمنی کی ناغریکتہ لے لی تو آپ کی جو بھارتی ناغریکتہ ہوگی وہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گی یعنی کہ آپ صرف ایک ہی دیش کہ دو دیشوں کے ناغریک بن جاؤ گے لیکن ایسا بھارت میں نہیں ہے یہاں پر سنگل سیٹیزنشپ ہی دی جاتی ہے سوال جاتا ہے کہ لوگ یہاں پر اپنے سیٹیزنشپ چھوڑا ہے تو دیکھئے یہ کنٹری تو کنٹری ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کبھی یہ معاملہ آرٹھیک سماجک ہوتا ہے تو کبھی کبھی بہتر نوک بہتر جیون پانے کے لیے لوگ اپنا دیش چھوڑکا دوسری دیش جاتے ہیں آپ نے ہی دیکھا ہوگی کہ لوگ بھارت میں آئی آئی ٹی اور آئی آئی ایم جیسی جگہ سے پڑھ کر ویدیش چلے جاتے ہیں اور وہیں اپنا کیریئر بناتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو اپنے دیش میں شاید ان کی قابلیت کے انوکری نہیں بل پا رہی ہے تو وہ لوگ بہتر نوکری اور اچھے جیون سطر کے لیے ویدیش چلے جاتے ہیں جب کسی دیش میں راجنیتی حالات ٹھیک نہیں ہوتے جیسے شیلنکہ شیلنکہ اس میں کنگال ہو چکا اور وہاں پر لوگ بڑی سنکھے میں سرکار کے قلاب پروٹیسٹ کے لیے سڑکوں پر اتر گئے تھے تو ایسے ایکسٹریم کنڈیشن میں بھی لوگ اپنا دیش چھوڑ کر چلے جاتے اور ایک سٹیویل دیش میں اپنی ناگرکتہ چھوڑ کر وہاں چلے جاتے ہیں بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ یعنی کہ امیر لوگ ہیں وہ لوگ اپنے دیش کے ناگرکتہ صرف اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ یا تو ان کے دیش میں کرائم ریٹ بہت جاتا پڑ گیا یا پھر وہاں پر بزنس کی اتنی اپورچریٹ نہیں ہے جس سے کہ وہ امیر لوگ اپنے مول دیش میں سسٹینڈ کر پائیں اور یہ ایک بہت ہی بورا سنگیت ہے اور یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں اپنا دیش چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ بہت سارے دوسرے قرآن بھی ہے جیسے لوگ اپنے دیش کو چھوڑ کر دوسرے دیش جاتے ہیں اور وہ قرآن ہے مہلا اور بچوں کی شرکشہ یہ قرآن ہمیں افسر افریقہ میڈلی اسٹ اور لیٹین امریکہ میں دیکھنے کو ملے گا اور پھر ہے کلائمیٹ اور پولیوشن یہ قرآن ہمیں آئیلینڈ دیشوں میں اکثر ملے گا اس کے علاوہ فینینشل کنسرن ایک بہتر ہیلکیر بچوں کی ایڈیوکیشن اور ٹارچر کرنے والی سرکار سے چھوٹکارہ پانے کیلئے بھی لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں لیکن اگر میں بھارت کی بات کروں تو آزادی کی بات صحیح بھارتی لوگوں نے کسی دوسرے قرآن حالانکہ دیکھیں تو اس رپورٹ میں بھارتی لوگوں کے بارے میں تو کچھ اسپیشلی کچھ نہیں کہا گیا لیکن کچھ کاران ہے جو بھارتی لوگوں کے لیے جیسے کہ بھارتی لوگ وہاں جانا اکثر پسند کرتے ہیں جہاں پر ان کے رشتدار یا فیملی کے لوگ تو وہ لوگ وہاں پر اکثر چلے جاتے ہیں کیونکہ ایسا ہونے پر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر ڈاکومنٹیشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جب ویلے اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو ماحول ان کے حساب سے بن جاتا ہے لیکن اگر میں کسی سپیسیفک ڈیش کے بارے میں بات کرو تو آسٹریلیا کافی بڑا نام نکل کر آرہا ہے جہاں پر ہائر انفلو دیکھا گیا ہے اس کے پیچھے بھی کئی کاران جیسے جو پروفیشنل ہوتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر لائر انجینئر اور اکاؤنٹنٹ ان کے لیے امیگریشن بہت ہی آسان ہے اور اس کے علاوہ انگلیش بھی ایک مکہ کر رہا ہے کیونکہ بھارتی لوگ اکثر انگلیش سمجھتے ہیں بول لیتے ہیں آسٹریلیا کا ہیلک کے سسٹم بہت ہی بڑی آیا ہے امریکہ کا طرح نہیں ہے امریکہ کا بہت ایکسپنسیب ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سنگاپور ہے وہ بہت بڑا ایک مائگریشن کا ڈیسٹنیگیشن بن کر سامنے آرہا ہے بہت زیادہ لوگوں کو اٹیک کر رہا ہے اور بہت زیادہ لوگ وہاں پر بھی مائگریٹ کر رہے ہیں تو یہ کارن ہے جس کی وجہ سے بھارتی لوگ اور جو دوسرے دروگ ہوتے ہیں وہ اپنا دیش چھوڑ کر دوسرے دیشوں کے ناغرکتہ لیتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں ہوں عمران صدی کی آپ میرے انسٹرگرام پر بھی جڑ سکتے ہو آپ سمپلی جائے انسٹرگرام میں اور سرچ کیجئے آئی انڈرسکور عمران صدی کی اور آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں یہاں پر بھی سیم ہی یوزر نیم ہے آئی انڈرسکور عمران صدی کی تو دیجئے مجھے عزازت میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے thank you for watching i really appreciate your precious time god bless you all now signing off